موسیقی 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 مانی لانڈرنگ اور غیر قانونی اساسوں پر چار سابق وفا کی وزرہ اور تیرہ بیوروکریٹس کے خلاف تحقیقات نو افراد میں لوٹ مار کے لیے کمپنیاں بنا رکھی ہیں اینجیو کے ذریعے بیورو نے ملک سے چندہ اکٹھا کیا جاتا رہا ایک سابق وزیر کی اہلیہ کے خلاف بھی ثبوت مل گئے روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز نے بھانڈا پھوڑ دیا موسیقی کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن کئی گھنچوں کے بعد بحال ہوئی کہ الیکٹرک وجہ بتانے سے کاثر گلچن اقبال گلستان جوہر ائرپورٹ جامعہ کراچی نازم آباد اور نورت نازم آباد زیادہ متاثر ہوئے موسیقی بجلی مہنگی ہو گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی تین سو یونٹ تک کے سارفین کو چھوٹ سات سو یونٹ استعمال کرنے پر قیمت میں دس فیصر اضافہ سات سو سے زیاد یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی پندرہ فیصد مہنگی سنتی سارفین کے لیے تین روپے فی یونٹ سبسیڈی برقرار ذرعی شعبے کے لیے نرخ پچاس فیصد کم کر دیئے گئے موسیقی اسلامباد کا ڈی چوک پھر بن گیا دھرنا چوک کیوٹیلٹی سٹورز ملازمین کا احتجاعت چوتھے روز میں داخل ہو گیا حکومت کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ناکام ہو گئے مظاہرین کا مطالبات کی منظوری کے لیے عمل اقدامات کرنے کا مطالبہ باتشیت آج پھر ہوگی لاہور کے جنہ اسپتال سے نو مولود بچی کا اقواہ پولیس نے رکشہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ملزم جنہ اسپتال میں سیکیئوٹی گارڈ ہے ملزم نے نکاب پوش خاتون کو دروغہ والا چھوڑا سیف سٹی کیمروں سے تصدیق ہو گئی بیرونے ملک پی ایش جی کرنے والے سکولرز قومی خزانے کو عربوں روپے کا نقصان پہنچانے لگے چار سو اٹھائی سکولرز واپسی کا حلف جائداد رہن لکھنے کے باوجود واپس نہیں آئے خزانے کو چار عرب روپے کا نقصان پہنچا صرف پچپن سکولرز سے سرکاری اخراجات جرمانہ وصول کیا گیا باقی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی امریکہ میں بموں کی ترسیل سے حل چل اوباما ہلوی سمیت عالی حکام اور سینن کے دفتر پر پائے بموں کے پارسل سیکیئوٹی داروں نے تمام بم ناکارہ بنا دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے واقعات جمہوریت پر حملہ کہتے ہوئے مکمل تحقیقات کا اعلان کر دیا میئر نیو یوک نے واقعہ دہشتگردی قرار دے دیا صحافی جمال خشوگی کے قتل پر طوفان تھم نہ سکا برطانوی وزیر آزم چویسامے اور فرانسیسی صدر کا سعودی فرمارواز شاہ سلمان کو ٹیلپون قتل کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کہتے ہیں چند اناثر ترکی سے تعلقات حراب کرنا چاہتے ہیں مگر اردوان کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا اور اناڑی ڈرائیور کی کار پارکنگ ایسا خطرناک طریقہ اپنایا کہ نہ اگلی کار چھوڑی نہ پیچھے موجود دیوار پہلے اپنی کار کی ٹکر سے ایک کار کو اپنی جگہ سکھسکایا پھر گاڑی بیک کر کے گھر کے دیوار کو زمین بوس کر دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر ہٹ ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے نائنٹیٹو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمدہ اور دنیا کے سب سے بڑے تھری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تارڈ اس بولچن میں بات کریں گے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی وزیر آزم کے قوم سے خطاب کی اور ٹی ٹوینٹی میچ کا ذکر بھی کریں گے اسی بولچن اور میں ہوں مہک اسلام ہم بولچن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوئٹا کے علاقے نوہ کلی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ بروری پولستانے کا ہیٹ کونسٹیبل موسیٰ جا بھاک ہو گیا ہے لاش سیول اسپتال منتقل کر دی گئی ہے افسوس نا خبر ہے آپ کو کوئٹا سے دے رہے ہیں نوہ کلی میں نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے بات کریں گے کفائیت علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کفائیت کچھ معلوم ہو سکا آپ فائرنگ کی جانب سے کی گئی ہے کتنا نقصان ہوا جو بالکل یہ کوئٹا کا مصروف پرین علاقہ ہے نامکلی جہاں پر ہیٹ کونسٹیبل محمد موسیٰ جو کہ گھر سے ڈیوٹی پر جا رہا تھا بروری تھانے میں یہ تائنات ہیں تاہم نامعلوم موٹر سیکل سواروں کی جانب سے اندھر دن فائرنگ کی گئی اور کونسٹیبل موقع پر ہی شہید ہو گیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی ہے علاقے کو گھرے میں لے لیا گیا ہے اور اب شواہی دکھٹے کیا جا رہا ہے جبکہ آس پاس کے جو ملے کا علاقے ہیں وہاں پر بھی پولیس نے ناکبندی کر کے چیکنگ شروع کر دی گئی ہے لاش کو فوری طور پر سوال اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں آپ ضروری کاروائی کے بعد اسے برسہ کے حوالے کر دیا جائے گا جو ٹھیک ہے علاقے کو گھرے میں لے لیا گیا ہے کہ فائت علی آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا کوئٹہ سے یہ افسوس ناخ خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ نوکلی میں نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ہیڈ کونسٹیبل جو ہے وہ اس میں جان کی بازی ہر گیا ہے کوئٹہ کے علاقے نوکلی انتہائی مصروف علاقہ ہے یہ اور یہاں پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے پولس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر کانوی افراد کون تھے اور لاش کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کہ فائت علی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا وسیر آزم عمران خان کامیاب دورہ سعودی عرب اور اقتصادی پیکج پر وزرہ کو اعتماد ملیں گے پانچ نکاتی ایجنڈے میں سعودیہ سے آئل ریفائنڈری کی منظوری اور مختلف احدوں پر تقررگیوں کا فیصلہ کیا جائے گا نیب افسران کو سرکاری پاسپورٹ جاری کرنے کی منظوری بھی ہوگی مزید افسرات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر جٹ پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا آج ان کے حوالے سے بتائیے گا ہمیں جب الکل وزیراعظم عمران خان کی زیرہ صدارہ تاج وفاقی کابینہ کا اجلاب سے ساڑھے گیارہ بجے وزیراعظم آفس میں ہوگا اس میں جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق جو لیب افسران ہیں ان کو سرکاری پاسپورٹ کے اجلاب کے حوالے سے جو وزارت داکلہ ہے ان سے وہ اس معاملے پر تجاویز بھی دیں گے اور اس کی منظوری بھی اس ایجنڈے میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایچ ایٹی ٹیکسلا کے چیئرمن کی تقرری کی منظوری ہے وہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے اس کے ساتھ وفاقی کابینہ اکادمی عدبیات پاکستان اور امان کی عدبی دارے کے مبین ایک معاہدے کی توسیق بھی وفاقی کابینہ اجلاب میں کی جائے گی اس کے ساتھ درائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ وزیراعظم عمران خان حال ہی میں دورہ سعودی عرب کر کے واپس پہنچے ہیں تو اس دورہ سعودی عرب میں سعودی عرب نے گوادر میں ایک آئل ریفائنری کے لگانے کے حوالے سے جو بات تھی اس کی منظوری دی ہے اب اس معاملے کو وفاقی کابینہ اجلاب میں رکھا جائے گا اور وفاقی کابینہ اجلاب کی منظوری کے بعد سعودی عرب کا جو وفت ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا اور پھر دوبارہ اس دونوں ممالک کے درمیان ایم او یو سائن کیے جائیں گے تو یہ معاملات بھی آج کی وفاقی کابینہ میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کل ایسی سی جلاب میں بیجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو اضافہ کیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے ایسی سی جلاب میں ان کو بھی اس آج کی وفاقی کابینہ اجلاب میں پیش کے جانے کا امکان ہے کیونکہ وہ کل فیصلے کیے گئے ہیں بیجلی کی قیمتوں میں تو اب جب تک وفاقی کابینہ ان کی توصیق نہیں کرے گی ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو ان کو بھی وفاقی کابینہ میں رکھے جانے کا امکان ہے کیونکہ وہ اجنڈے میں فیلحال شامل نہیں ہیں لیکن وفاقی کابینہ میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ٹائم کے ساتھ ہی اس پہ ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور وزیراعظم کی اجازت کے ساتھ ان کو اجنڈے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے ملکل ٹھیک وزیراعظم امران خان نے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر رکھا ہے پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا عمر جد تفصیل کے لیے آپ کا بہت شکریہ